دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کا بیان ہے اس پہ تو ان کا جو ہوگا ہے حساب کتاب کیونکہ یہ جملے جو ہوتے ہیں یہ محض سیاسی بیانات نہیں ہوتے یہ تاریخ کا حصہ بنتے ہیں اور یہ کبھی نہ کبھی آپ کے مو پر آ کر تماشے کی طرح پڑتے ہیں تو وہ تو ان کو تو اس کی درد نہیں ہوتی لیکن ضرور عوام کو اور ملک کو اس بات کی تکلیف ضرور ہوتی ہے یہ وہی کیس ہے سائفر کا یہ وہی کیس ہے نو می کا یہ وہی کیس ہے دوہزار چودہ کے دھرنے کا تو یہ سارا کچھ یہ کرتے رہتے ہیں یہ اور تاریخ جو ہوتی ہے وہ کبھی معاف نہیں کرتی آپ سے اتا جو سکتے ہیں میں گزارش یہ کروں گا دیکھئے میں نے جو آپ کے سامنے ارش کیا کہ جالی فارم فورٹی فائی ویب سائٹوں پہ سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ چلائے گئے جب پریزائنگ افسر اریجنل لے کے آیا تو اس کو ڈسپیوٹ نہیں کیا گیا میرے فارم فورٹی فائی جو میرے پولنگ ایجنٹس لے کے آئے دیر سویر میں صبح چھے بجے تک سات بجے تک وصول کرتا رہا تو وہی فارم فورٹی فائی مجھے کہیں سے کوئی اطلاع نہیں آئے کوئی جھگڑے کی کوئی لڑائی کی کوئی خدا نہ خاص تھا کوئی لائن آرڈر کی سیچویشن کی تین سو سینتیس پولنگ سٹیشن تھے پرامن الیکشن ہوا ہے کہیں پتہ بھی نہیں ہلا میں ڈیر سو پولنگ سیچن میں خود پھیرا ہوں ہاں ریکاؤنٹ جب ہو رہا تھا اندر اس پہ جھگڑا یا آپس میں تلق کلامی ضرور ہوتی ہے مگر میں تو مطمئن ہوں نتیجے سے کیونکہ نتیجہ جو ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کیا گیا ہے جو فارم فورٹی فائی کے تحت بنایا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور جو انہوں نے دیجٹل میڈیا پہ اور الیکٹرونک میڈیا پہ جالی ریزلٹ چلایا سکرین شوٹس کی بیس کے اوپر اس کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور میرا الزام تو بلاول بڑھر داری صاحب پہ ہے بھی نہیں میرا الزام تو طریقہ انصاف کے حمایت یافتہ ازاد ویدوار کے اوپر ہے کہ انہوں نے اس کو منپلیٹ کیا تو میں یہ سمجھ نہ ہوں کہ یہ جانا چاہتے ہیں بڑے شوق سے جائیں مگر کیونکہ میں نتیجے سے مطمئن ہوں اور میرے فارم فورٹی فائیو میرے پاس ہیں تصدیق شدہ ہیں موہر شدہ ہیں دستخط شدہ ہیں اور اس میں مجھے کوئی ابحام نہیں ہے مجھے بالکل کلیرٹی ہے کہ میں نے صبر تحمل کے ساتھ فارم فورٹی فائیو کا انتظار کر کے تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنی فتح کا جشن منایا اللہ کے فضل سے اور میں انتظار کیا کہ یہ فارم فورٹی فائیو پریزائیڈنگ افسر بھی لے کے جائے ریٹرنگ افسر کے دفتر تک تاکہ جب کونسولیڈیشن ہو تو تمام فورٹی فائیو پریزائیڈنگ افسر کے مہیا شدہ فورٹی فائیو وہاں پہ موجود ہوں تو انہوں نے جو جالی چلائے ہیں ضرور چلائیں ابھی بھی چلا دیں آہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے مگر آپ کا جھوٹ پکڑا گیا ہے آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں اور آپ نے جو ایک دھاندلی کا تاثر دینے کی کوشش کی تھی وہ غلط ثابت ہو چکے ہیں اور ابھی بھی ابھی بھی اولفت بھائی ایک منٹ ابھی بھی اپنی سکرینز پہ اگر آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں تو یہ یہ فورٹی فائیو نہیں دکھا رہے وہ سکرین شوٹس دکھا رہے ہیں ٹی وی چینلز مطلب انہوں نے میڈیا کو جھوٹا فیڈ کر کے پھر اب اس کو استعمال کر رہے ہیں ریحانہ ڈار نے مریم صاحبہ ریحانہ ڈار نے الیکشن کمیشن کے سامنے ان کے وکیر نے کہا کہ ہم جیت چکے تھے انہوں نے کہا جی کس چیز کے مطابق انہوں نے کہا جی میڈیا کے مطابق تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ ریزلٹ بھی جا کے میڈیا سے لے لیں یا کیس بھی وہی پہ کر رہے ہیں علفت بھائی کی بات سنے ہیں علفت بھائی اس سے پہلے کہ میں آپ کا یہ جواب دوں ہے مل اک احمد اس پہ کافی تفصیل سے بات کر چکا لیکن میں بھی دوں گی بکہ لیکن ایک بات میں ضرور there are a few friends sitting here from foreign media and there is a press conference going on for international media in islamabad i would also request the international media to please get form 45 which the pakistan tari کے انساف people representing in islamabad at the moment are saying that these are forged and these are real form 45 and the form 45 those are compiled at form 47 they according to them are fake so first of all do not depend on the media screens because when they were asked to present all the form 45 which they think are not are the correct ones they were unable to provide those form 45 in the election commission so the form 45 which they have are one forged they are fake form 45 and that is the reason that they are not submitting those form 45 to the election commission they're only submitting the screenshots of the tv channels where the results were shown according to the form 45 fed by pakistan tari کے انساف on social media so i categorically deny the fact that the form 45 that are uploaded on the election commission websites are fake because there's no other form 45 and where there are form 45s which pti uh hold at the moment there are they are fake and they are forged and that is the reason they're not submitting those forged and fake form 45 in the election commission when the petitions are being heard so this is all drama this is a fake drama this is this is this is a pattern and a trend which pti is used to and now allegedly are saying that you know the the pakistan muslim league noon has rigged the election or other political parties have rigged the election i don't understand there's one election commission that has conducted elections in khaybar pakhtoon khwa where they've been appreciated by pakistan tariq insaf that they were very fair they were very transparent at this the same election commission has conducting the conducted the elections in punjab and where they have won they are appreciating the transparency and fairness of the elections and where they have lost they're allegedly saying that there has been rigging so this can't be true because there's one election commission the elections have to be transparent or the elections have to be not transparent and not fair so the argument they're contradicting themselves if the election form 45 where they have won the majority seats are real fame for form 45 then where they have lost are also real form 45 uploaded on the websites of the election commission moulana fenzel reman saab have been able to provide authority or the representation of alain moulana fenzel reman saab hem sb ke liyee kablai izzet hain ahteram hain pdm me nae jitna closely moulana sahab ke sath kam kiya hain jin moulana sahab ko may janty hain jin moulana sahab ko may janty hain jin moulana sahab ki ideology ko may janty hain hati hain ji hain ji unki pooli pooli political struggle joh hai us se ager me waqif hong toh yeh ethaad mujhe hain hata wa nazer nahin a raha اور مولانا صاحب کا جو اعتراض ہے ظاہر ہے وہ بھی ان کی جماعت اس وقت الیکشن کمیشن میں گئی ہوئی ہے اور اپنے اعتراض پولٹیکل پارٹیز کی طرح جمع کر رہے ہیں اور جو بھی الیکشن کمیشن فیصلہ دے گا وہ ہم سب کو قبول ہوگا لیکن جو آپ نے اتحاد والی بات کی میں نہیں سمجھتی جی وہ انہوں نے کہا کہ کوئی میٹنگ ہوئی تھی اور اس میٹنگ میں یہ ساری بات ہوئی میں اس میٹنگ میں ووٹ آف نو کانفیدنس کے وقت بہت قریب سے چیزوں کو دیکھ رہی تھی بطور ترجمان پاکستان مسلم لیگ نون اور میں پارلمنٹ میں دی تھی پورا ووٹنگ پروسس دیکھا سبمیشن آف دو ووٹ آف نو کانفیدنس دیکھا اس کے اندر میں کسی ایسے انسیدنس کی پریوی نہیں ہوں کہ ایسا کچھ ہوا ہو یا ایسی کوئی میٹنگ ہوئی ہو ایک لیگل طریقے سے آئینی طریقے سے پارلمنٹ کے اندر جب ان کی اپنی جماعت کے لوگ ان کو چھوڑ کر ووٹ آف نو کانفیدنس دے رہے تھے اور ان کو ووٹ آؤٹ کر رہے تھے کیونکہ چار ساڑے چار سال کی جو نا اہلی نلائکی ملک کے اندر چھوڑ کر گئے تھے اور ان لوگوں کا حلقوں میں جانا ان کے اپنے کینیڈیٹس کا حلقوں میں جانا مشکل ہو گیا تھا جب انہوں نے سائفر لہرایا اور ایک جھوٹا بیانیا بنایا تو یہ ایک آئینی طریقہ کار کے ذریعے ووٹ آف نو کانفیدنس ہوا تھا جس میں تمام پولٹیکل پارٹیز نے اپنا رول پلے کیا اور اس کے بعد جو ان کی اپنی جماعت کے ممبرز تھے انہوں نے ووٹ آف نو کانفیدنس میں حصہ لے کے ان کو ووٹ آؤٹ کیا تیل پی اور جماعت اسلامی کے میں اپنے حلقے کا آپ کو بتا دیتا ہوں ان کے تو پولنگ ایجنٹ نہیں تھے ہر پولنگ سیشن میں میرے بھائی مطلب تین سا سینٹس پولنگ سیشن میں سے میرا خوال ہے بہت مشکل ساٹھ ستر پیمٹی پولنگ ایجنٹ ہوں گے تو پتہ نہیں کون سے فارم فارٹی فائیو کی بات کریں فارم فارٹی فائیو تین سو سینٹس جماع کرنے تھے سلکے میں میرے پاس تو دبل پولنگ ایجنٹ تھے ہم نے ایم پی ایک الگ پولنگ ایجنٹ کھڑا کیا تھا اپنا پولنگ ایجنٹ الگ کیا تھا میرے پاس اس ہلکے کے اندر یہ تین سو سینٹس پولنگ سیشن ہے میرے پاس ساڑھے چھے سو کی فورس موجود تھی جو پولنگ سیشن کے اندر تھی اگر انہوں نے یہ فورس کھڑی کی تھی اور انہوں نے تصدیق شدہ یہ وصول کیے تھے تو یہ بات ضرور کریں مگر ساٹھ پولنگ سیشن کی بنیاد پہ پورے الیکشن کو متنازہ کرنا بھئی آپ نے جمع بھی کیے پورے کے نہیں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بات میں فارم فارٹی فائیو آتا آپ کو لے کرتے ہیں سرل علمائیدہ صاحب یہ بھی ایک روایت چل پڑی ہے کہ آپ کیونکہ آپ کے پاس وہ انفلوانس ہے اور کیونکہ آپ کے پاس وہ ٹوٹر ہینڈل ہے تو آپ کسی کا بھی بات نکال کر آپ اس کو وہ کریں میں نے بھی ٹویٹ پڑا کہہ رہے ہیں جی مریم اورنگ زیب has called عمران خان an american agent i have categorically said کہ yes if somebody will try and seek help and intervention from a foreign country to intervene into their countries who will you call what is what are they what will you call them میں نے آپ کو یہ کہہ کہ ان کی جماعت کے اندر foreign funding کے تھرو foreign agents موجود ہیں جو ملک کے اندر اس طرح کی انارکی پہلاتے ہیں اور ان کا جو سربراہ ہے وہ عمران خان ہے i stand by my statement because why do you have to call america to intervene into democratic process of the country you sirul nalmaida سے میری درخواست ہے میری قابل عزت ہے he should condemn that act میں یہ ایک form 45 کا ایک example آپ کو دے دوں یہ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالیج کوٹ لکپت لاہور کا form 45 ہے بلاول صاحب 81 ووٹ جماعت اسلامی کے حسان اللہ وکاس صاحب 15 ووٹ اطاہ تارڑ 281 ووٹ طریقہ انصاف کی امیدہ زہر باز کوکر 273 ووٹ اور ٹی ایل پی پہ زیادہ ہیں اب آپ نے پولنگ ایجنٹ کھڑے نہیں کیے form 45 collect نہیں کیے what do you expect and i would also یہ ایک international issue بھی اس وقت بناوا ہے i would like to state that it is a matter of convenience where it has suited the pti they have alleged rigging where it has not suited them they've won easily they have declared it to be a free and fair election either it was a free and fair election in all places or it was a rigged election in all places it can't be that you have picked and choosed constituencies where you have done rigging i think it's a false allegation and the pti is trying to manipulate these election results and first they claimed victory then they claim their own loss so i think it's a it's just false narrative which is being aired on media and social media and pti should refrain from derailing democracy because we want to be a democratic consolidation کنڈیم کی ہے اس رویہ کو کہ آپ پاکستان کے ڈیموکرائٹک پروسس میں آپ چاہیں گے کہ کوئی دوسرا ملک آ کے انٹرین کرے آپ چاہیں گے کہ کوئی دوسرا ملک آ کر انٹرین کرے یہ رویہ جو ہے اس یہ غلامانہ رویہ جو کہتے تھے کہ ہم غلام نہیں ہیں یہ ان کا رویہ ہے ہم نے اپنا مدہ بیان کر دیا ہے اور میرا آخری آخری مدہ میرا یہ ہے کہ آپ کو آج بھی کوئی اطراز ہے تو اس کا فورم میریٹ نہیں ہے اس کا فورم انٹرنیشنل میڈیا نہیں ہے اس کا فورم امریکہ نہیں ہے اس کا فورم الیکشن کمیشن ہے الیکشن ٹرائبیونلز ہیں اس کا فورم پاکستان کے اندر رائج عدالتے ہیں نہ کہ آپ دوسرے ممالک کو کہیں کہ آؤ ہماری جمہوریت کے اندر انٹروین کرو میڈیا کو یوز کیا گیا ہے الیکشن ڈے پر پاکستان سریٹی انصاف نے پولنگ سیشن کے قریب خلوم کو بھی دیا ہوا تھا وہاں پر نیٹ کی نہیں سہولت دی اگر وہ جالی لگڑ بھی تھے ان کے پاس وہ جاری کرے تھے نون لیگ نے ایک میڈیا سیل بنایا تھا جس میں میڈیا کے نمائندوں کو رسائی بھی نہیں دی گئی اگر بیڈ ریپورٹرز وہاں پر ہوتے تو شاید آج مسلم لیگ نون نے کوئی میڈیا سیل نہیں بنایا تھا آپ الیکشن سیل کی بات میں آگے میڈیا سیل پر بڑی تنقید ہوگی ہے آپ نے سوال کر دیا تو میں جواب دے دوں الیکشن سیل موجود تھا الیکشن سیل کے پاس جس وقت فارم فورٹی فائیو آنا شروع ہوئے ہم نے میڈیا کو دینا شروع کر دیئے جیسے عطا تارڑ کی میں نے آپ کو اگزامپل دیئے اور جیسے جیسے ہمارے پاس فارم آ رہے تھے میں اب کوئی فارم ان کی طرح خود بنا کر میڈیا کو نہیں دے سکتی تھی جیسے ہمارے فارم آئے ہم نے میڈیا کو دینے شروع کر دیئے اور آج میڈیا کی سکرینز کو استعمال کیا جا رہا ہے ایز ایویڈنس میں نے یہ بات میں نے یہ بات کی ہے کہ ایز ایویڈنس استعمال کیا جا رہا ہے کہ یہ ہمارا ایویڈنس ہے دیکھیں نواز شریف آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد ہیں اور یہ پاکستان پاکستان میں اور دنیا میں کہیں بھی ایک سیاستدان کے لیے ایک سٹیٹسمن کا لیول اچیف کرنا کہ جہاں وہ ملک کا وزیر اعظم اور پاکستان کا سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر نومنیٹ کر رہے ہیں اور ان دونوں جو پوزیشنز ہیں آئینی پوزیشنز ہیں اس میں جو پارٹی کی اوور سائٹ ہے جو بہت ہی ایوالو جمہوریت میں ہوتا ہے وہ انشاءاللہ پاکستان میں آپ کو دیکھنے کا ملے دیکھنے دیکھنے کو ملے گا اور یہ فیصلہ محمد نواز شریف صاحب کا اپنا فیصلہ تھا اور انہوں نے اپنے فیصلے کو میری ٹویٹ کے ذریعے جو میں نے ٹویٹ کی تھی پاکستان کی عوام تک پہنچایا پاکستان کی عوام نے جتنی میاں محمد نواز شریف کو عزت دی ہے محبت دی ہے اور تین دفعہ منتقب وزیر اعظم بنایا ہے اس اور اب بھی پاکستان مسلم لیگ نون وفاق میں مجورٹی پارٹی ہے اور وفاق میں سنگل مجورٹی پارٹی ہے جو کہ گورنمن بنانے جا رہی ہے تو الحمدللہ پاکستان کی عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہے اور انشاءاللہ ہم وفاق میں بھی گورنمن بنانے جا رہے ہیں اور ہم پنجاب میں بھی گورنمن بنانے جا رہے ہیں پاکستان کی عوام کو اس پہ مبارک میڈل کی پارٹی ہے میڈل کی پارٹی ہے کہ ابھی آپ نے پنجاب کی پارٹی ہے پنجاب کے در جو صورتحال ہے ابھی نون وفاق میں حاصل کی تھی اتنے آزاد انہیں ہیں اور نمبر اور گیم پنجاب میں آپ کی کیا بن چکی ہے ایک سو تریپ میں ہم کروس کر گئے ہیں سمپل مجورٹی ہماری ہو گئی ہے نون وفاق میں نون وفاق میں جا رہی ہے اور اللہ کا فضل پنجاب میں یہ بتائیے گا کہ پیپلز پارٹی جو بیٹھو رابطے کر رہی تھی اور شیرف صل محورت نے بھی کہا کہ پیپلز پارٹی ان کے ساتھ انگیج کر رہی ہے گوم کروانے کے حوالے سے پیپلز پارٹی ڈبل گیم کر رہی ہے آپ لوگ کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی بیٹھ رہی ہے مولانا فضل الرحمن جو دیکھیں میں نے میں نے میں نے سن لیا آپ کا سوال عارف میں نے میں نے کوئی پی ٹی آئی کا وفد پیپلز پارٹی سے کیمرے کے اوپر ملتے نہیں دیکھا میں نے پیپلز پارٹی کا پی میلین کا وفد تین دن مسلسل رابطے میں اور میٹنگز میں دیکھا ہے اور آپ لوگوں کو ریلیز کیا اب اپنی سیاست کے لیے اور جھوٹ بولا جائے تو یہ اور بات ہے اگر کوئی کسی سے رابطہ کر رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے وہ ضرور رابطہ کرے جمہوری حق ہے اس کا لیکن اپنی وہ کیا کہتے ہیں دام بڑھانے کے لیے جو ہے آپ اس قسم کے جھوٹ بولیں جو اگلے منٹ واپس وہ پیپلز پارٹی نے کہا ہم نے رابطہ نہیں کیا اس کے بعد وہ جیل سے کوئی موصوف مل کے آئے عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو کبھی رابطہ کیا ہی نہیں تھا مسلم لیگ نون شاید رابطہ کر رہی ہے میں نے سٹیٹمنٹ دیجئے ہم نے تو کوئی رابطہ نہیں کیا تو یہ یہ کرتے کیا ہیں یہ کیاوس پھلاتے ہیں یہ کنفیوجن پھلاتے ہیں یہ ایک جھوٹا نیریٹیو بناتے ہیں اور ان کو اس بات پہ بھی شرم نہیں آتی کہ اگلے ہی منٹ اس سے یوٹر لے لیتے ہیں ابھی میٹنگ کل تیسری میٹنگ ہوئی تھی انشاءاللہ جیسے ہی معاملات پائیں گے آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کے سامنے انناؤنس کریں گے وفاقی حکومت